بسم اللہ الرحمن وحیم جو ایڈلیٹ کے کرکٹ گراؤن میں کھلا جائے گا جہاں پر اگر کرکٹ کے حوالے سے بات کریں کرکٹ کی طریقے حوالے سے پاکستان آیتہ وہی وہاں صرف اس گراؤن پر ایک میں جئے سکا تو پاکستان کے لیے گورو ایتنا خوش قسمت نہیں لیکن کرکٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اسی والے سے ہمارے آج کے گورستانیوز کے سینئے ترجیزیاں نگار محمد اشتر سامجود ہیں ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایڈلیٹ پر پاکستان کیسے جئے سکتا ہے اور ایڈلیٹ گراؤن کیسی وکٹ ہے وہ فاس پولر کے لیے زیادہ مددگار ہے یا سپینر کے لیے ہے تو اشتر صاحب سے آج بات کرتے ہیں تو آئیے بات کریں اشتر صاحب سے یہ اشتر صاحب سلام علیکم علیکم سلام پارکستان کیسے grew اگل اسے گھر موشتہوں کی ترجمانی کے لیے زیادہ کی ضربیم مجھے پیچھلے پیچھوں نے بڑی فائٹ دیتی ہے بڑا شاندار کھیلے نے چاندے کے نئے گلتیاں کیتے ہیں بولر جیرے آف لینڈ رہے نے کشی مسائلے کا پارنیشن بلاگیوں نے کسمت چنگی سی پاکستان دی کسمت بکت نہیں سی پاکستان رہ گیا پاکستان رہ گیا پاکستان رہ گیا میں ملے بنانا جیس سکتا سی اسے ایک اپنے حملی نہ کھیلنا جا رہا نا کرکٹ کھیلنا میں سمجھنا ہے کہ پاکستان انشاءاللہ پھر اچھی فائٹ دے گا اگر پاکستان نے اپنا پنیاس ساٹھ 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 بھی کوشش کیتی ہے ایفٹ کیتی تو پاکستان میچ پھر بڑا اچھا میچ ہوئے گا اچھا یہ کہا جا رہا ہے کہ دو یا تین تبدیلیاں کل کے میچ میں ہو سکتی ہیں جنگ آر اونڈر ہے جس نے پاکستان اے کے والے سے بڑی اچھی پرفارمنس دی لیفٹ آن سپینر ہے اور بڑا زبادہ میڈر آر اونڈر بیس مین ہے اس کے والے سے شین گوئی کی جاری کہ فیوچر کے لیے پاکستان کے لیے بڑا زبادہ آر اونڈر پاکستان کو مل سکتا ہے اس کو کھلانے کا کل کہا جا رہا ہے دوسری طرف نصیم شاہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فٹ ہو گئے ہیں وہ بھی کھیلیں گے اور عمر جمال محمد حسین کی جا شاید عمر جمال دیکھتے ہیں آپ اس ورد سے کہا کہتے ہیں کہ اگر یہ دو تین چینجیں ہو جائیں تو پاکستان کے لیے بیتر ہو سکتا ہے پاکستان نے پچھلے میچ کوئی اڈا برا کھیڑیا نہیں گا پاکستان کو جنرے تندسین بھی تھوڑا مسئلہ بن گیا بیٹھیں گا اگر جو تھوڑی بی پنجی تیس سکور پاکستان کر لینا اور تم ملنا پاکستان میچ یہ سکتا سی بہت یہ چینج کرنا لے اسٹریلی ہیں چلنا بڑا مشکل ہے عمر جمال نسیم شاہ دی تھاندھے پاندھا نے سنہین دی جنگہ دے پال ہے نا کیونکہ عمر جمال آر چھا بیٹھ سی میں نے آل رونڈر ہے باقی جیری ٹیم میرا خیال دے بیچے کہ سبین رو دولپا باقی ٹیم باقی ٹیم کوئی کھیلنی چاہی دی عشر صاحب کیا سمجھتے کہ ایڈا لیڈ پاکستانی جس طرح کی اس وقت ٹیم ہے مجودہ جو ٹیم گئی ہے بڑی ٹیلنٹڈ ٹیم ہے تو کیا سمجھتے کہ تری ہیز دوہ ختم کردے کی پاسا چانسز نظر آرہے کے پاسا جیتے گا کل کا میچ بے کھو جی مین تک کرنا دیکھے رہے کام نہیں ہو سکتا اگر میں سمجھا نا پھر بھی اسٹریلیا ٹیم ہینا نا پا رہی ہے آپ ہمیں گلت فہمی جی بچے بار جانے ہیں جنی مردی پاکستانی ٹیم تگری تگری ٹیم ہوتے جا کے بے باس ہو جاندی اسٹریلیا ٹیم ہینا فٹنس ہینا نا چھنگی اگر سو فیصد دے منہ تو اللہ دے کارچن بھی جیتے گی اگر میں بھی کہنا بھی شہاں دیکھا دا میں پاکستان جیتے لے لیکن میں تو بڑی جو دوزیر کرنی پایا گی اچھو تو ایک چیز نظر آئی کہ محمد رزوان جیس طرح کپتانی کی تھوڑے سکور پر ٹیم کو لڑایا مکمل ایک زبردس کپتان نظر آیا پورے گراؤنڈ میں اس کا خلاڑیوں پر دیان تھا بڑے ایکٹیو نظر آیا آپ سم ہی دیکھیں کہ محمد رزوان پاکستانی فیوچر کے لیے اچھا کپتان بن جائے گا بابا رزوان بچا بابا رزوان بار بار لہی ہے انہیں انہوں میرے صاحب جو پہلے کپتان بڑا دینا چاہی دا سی شکریہ صاحب جس طرح کل پاکستان دوسرا وانی کو کھلا جا رہا ہے پاکستان جس طرح ٹیم ہے پہلے وانڈے مپاکستان پلیروں نے آؤٹ کلاس پرفارمنس دی بدقسمتی سے قسمن نے پاکستان ٹیم کا سانی دیا پاکستان جیتا ہوا میچ ہار گیا لیکن ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ بڑی زبردس ٹیم ہے عمر رزوان کی قیادت میں زبردس پلیر پرفارمنس دے رہے ہیں اور یہیں کھلانے چاہیے سائیڈ ایک دو اگر چیننگ کر لیں تو عمر جمال بڑا زبدار رونڈر ہے اس کو کھلا لیں تو کوئی حج نہیں آئی ہوپ کے پاکستان بیٹر پرفارمس ٹو مارو انگیز سیسیلیل سیکنڈ ونڈے انٹرنیشنل ایڈلیٹ اور پاکستان انشاءاللہ اس دفعہ تریح نہیں درائے گا کیونکہ ایڈلیٹ میں پاکستان کی جو پرفارمس ہے ناقص رہی ہے صرف ایک میں یہ پاکستان جیسے گا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کل کا میل آدمی جیتیں گے اور محمد رضوان ایک زبردست کپتان ہے اگر اسے پہلے بنا دیا جاتا کپتان تو آج پاکستان کی ٹیم کی پوزیشن بڑی سٹرونگ ہوتی لیکن پھر بھی اسٹریلیا میں جیتنا پاکستان ٹیم کیلئے درونا سا خواب لگتا ہے لیکن محمد رضوان کی قیادر میں انشاءاللہ پاکستان جیتے گا اور یہ سریز ون ون سے برابر کرے گا انشاءاللہ بشرت زندگی نیس جب دوسرا ون ڈے انٹرنیشن اختتام پذیر ہوگا محمد عشق صاحب کو دوبارہ مزید ترجیدیے کے لیے قرصان نیو چینل پر لے کر آوں گا اور ان کے مفید ترجیدیے سے آپ کو مستفید کریں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بولے گا اور اپنی بہت سے دعویٰ رکھے گا اللہ حافظ